موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن رہی اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کو ہمارا ٹاپک ہے وہ چپٹر نمبر ٹو کا لازٹ ٹاپک ہے and that is uses of salts uses of salts means کہ ہم نے جو chemistry میں کچھ salts کے نام ڈسکس کی ہیں یا آج ڈسکس کریں گے تو ان کا ہماری daily life میں یا کسی بھی industry میں کیا کیا use ہو سکتا ہے ہم سب سے پہلے جو ہمارا salt ہے وہ sodium chloride ہے ہماری chemistry میں سب سے زیادہ جو نام use ہوئے وہ اسی salt کا use ہوئے اس کی main reason جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ commonly ملتا ہے ہمارے daily basis پہ گھروں میں use ہوتا ہے اس لئے دیکھیں لکھا ہوئے کہ sodium chloride is commonly used as table salt or as cooking purposes یعنی کہ کھانا بنانے میں اور دوسرا دوسری چیزیں کھانے وغیرہ کی چیزوں میں ہم اسے لازمی ہمارا use ہوتا ہے کوراک کا اس کے بعد de-icing the roads in winters de-icing mean برف ہٹانا جن علاقوں میں سردیوں میں یا جن علاقوں میں سارا سال برف پڑتی رہتی ہے تو سڑکیں جو ہیں برف سے filled ہو جاتی ہیں بھری جاتی ہیں تو وہاں پر sodium chloride کو پھیلا دیا جاتا ہے جو برف کو بڑی اچھی درست اپنے ساتھ ملا لیتا ہے برف کی جو ایک خاص چپکنے کی سلائیت ہے وہ سڑکوں سے وہ ختم ہو جاتی تو برف کو اٹھانا آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ہم اور بھی کچھ چیزیں بنانے میں manufacture کرنے میں use کرتے ہیں like اگر ہمیں پیور sodium metal چاہیے ہو تو وہ ہم اسی sodium chloride کو break down کرتے ہیں توڑتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے اس کے علاوہ caustic soda caustic soda basically کیا ہے sodium hydroxide کو caustic soda کہتے ہیں اور caustic soda بنانے میں یعنی کہ sodium hydroxide بنانے میں اس کا use کیا جاتا ہے sodium chloride کا اس کے بعد next جو ہمارا salt ہے وہ sodium carbonate ہے sodium carbonate formula ہے Na2CO3 اور اس کو آپ soda ash بھی کہتے ہیں اس کے بھی بہت سے uses like manufacturing in glass شیشہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے detergents detergents mean سرف سابون وغیرہ bleaches وغیرہ اس کے علاوہ paper and paper pulp یعنی کاغذ درفتوں وغیرہ کو کاٹا جاتا ہے اس کے اندر سے pulp نکالنے میں اور اس کو مزید chemical ان کی composition میں یا paper کی chemical composition میں ہم sodium carbonate کو بھی use کرتے ہیں اور بہت سے اور chemicals میں بھی اس کو use کیا جاتا ہے next ہمارے پاس جو salt ہے third number پہ وہ ہے sodium silicate اور اس کا formula Na2SiO3 ہے اس کے جو uses آپ کی book میں دیئے گئے ہیں وہ تین ہیں سب سے پہلے ہے کہ it is used in manufacturing of detergents وہی سرف سابون اور bleaches وغیرہ اس کے علاوہ adhesive adhesive کیا ہوتی ہیں یہ جو ہمارے پاس مختلی پلاسٹک وغیرہ یا دوسرے برتن وغیرہ یا دوسری ہماری مختلی machinery کے جو پرزے وغیرہ ٹوٹ چاتے ہیں تو ان کو جوڑنے کے لیے جو ہم gum use use کرتے ہیں انہیں آپ adhesive کہتے ہیں تو یہ وہ بنانے میں use کرتے ہیں اس کے علاوہ cleaning agent cleaning agent میں وہی بات ہے کہ آپ جب detergent بنائیں گے تو وہ کپڑے دھونے یا ہمارے floor بغیرہ دھونے میں یا washroom بغیرہ دھونے میں یا دوسری کچھ ایسے industries میں جو fibers ہوتے ہیں جن کو دھونے میں استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے cleaning agent کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد next دیکھیں ہمارے پاس جو اگلا salt ہے وہ ہے sodium carbonate اب یہ بھی sodium carbonate ہے ہمارے پاس وہ بھی sodium carbonate ہے لیکن آپ difference دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں sodium carbonate کے ساتھ پانی کے molecule نہیں ہے جبکہ وہاں water of crystallization یعنی کہ ایک molecule کے ساتھ دس پانی کے molecule جڑے ہوئے ہیں اسی لیے اس کا نام جو common name ہے sodium carbonate تو chemical name ہے اس کا common name پانی کے ساتھ ہونے کے ویسے ہم washing soda کہتے ہیں اسے washing soda نام سے ظاہر ہے کہ اسے آپ cleaning agent کے طور پر use کرتے ہیں چاہے گھرے لو سطح پر domestic level پر commercial سطح پر industrial level پر آپ اسے use کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پانی کو ساف کرنا یا جو water treatment کس چیز کی manufacturing caustic soda یعنی کہ وہ sodium hydroxide بنانے میں یہ بھی use ہوتا ہے borax ایک chemical ہوتا ہے جو powder کی form میں ہوتا ہے اور اس کے کئی use ہے اس کا جو ایک سب سے عام use وہ کیا ہے کہ یہ doctors وغیرہ کے پاس ہوتے ہیں جب ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے اوپر پٹی باندھنے کے اندر use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ glass بنانے میں use ہوتا ہے سابون بنانے میں use ہوتا اور paper بنانے میں use ہوتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہمارا salt ہے وہ sodium sulfate اور اس کا formula Na2SO4 اس کے بھی uses ویسے ہی ہیں it is used in manufacturing of glass as well as paper and detergent اس کے بھی تقریبا ویسے ہی uses ہے نیکس ہمارے پاس salt ہے وہ sodium chloride formula ہے na clo 3 ہے and it is used in manufacturing of explosive دھماکہ خیز مواد بنانے میں bullets وغیرہ بنانے میں ٹھیک ہے bomb وغیرہ بنانے میں use ہوتا ہے اس کے علاوہ plastic material بنانے میں use کیا جاتا ہے اس کے بعد calcium sulfate formula ہے اس کا two molecules of water اس کے ساتھ available ہیں اس کے uses کیا ہے اسے ہم gypsum بھی کہتے ہیں so it is used as fertilizer اس کو purely خاد کے طور پر بھی فصلوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے علاوہ plaster of Paris بنانے میں use کیا جاتا ہے جس میں پانی ڈالیں اور جیسی shape دے دیں تو یہ چند seconds کے اندر ویسے ہی وہاں پر سخت ہو جاتا خوش کونے پر اور اسی لئے statues اور cast وغیرہ بنانے میں plaster of Paris use کرتے statues mean جو ہمارے پاس جو مجسمے ہوتے ہیں یا پتلے سوڈیم تیٹرابوریٹ اس کا فارمولا ہے NA2 B407 with 10 molecule of water اسے use کیا جاتا ہے heat resistance glass بنانے کے لئے heat resistance glass کون سے ہوتے ہیں یہ جو بڑی بڑی اونچی اونچی بیلڈنگ ہوتے ہیں ان بیلڈنگ کے جو شیشے لگتے ہیں چکے ان پر سورج کی دھوب ڈائریکٹ پڑتی ہے تو وہ جلدی گرم ہو سکتے ہیں اور بیلڈنگ کو ضرورت سے زیادہ جلدی heat اپ کر دیتے ہیں تو اس لئے ایسے شیشے بنایا گیا ہیں جو بہت دیر سے گرم ہوتے ہیں تو شیشے جو ہیٹ ریزیسٹنس گلاس کلاتے ہیں جو کے ہے لیدر مین جہاں چمڑا بنتا ہے وہاں یوز کیا جاتا ہے اور کیا اس کا مین یوز ہے اسے سوکنگ اور کلیننگ آف ہائٹز میں یوز کیا جاتا ہائٹز کہتے ہیں خالوں کو جانوروں کی خال کو بھگونے اور دھونے کے لئے یوز کیا جاتا ہے سوڈیم ٹیٹرابوریڈ کیا جاتا ہے یعنی کہ سڑکوں پر سے برف ہٹانے کے لئے ڈرائنگ ایجنٹ کے طور پر کسی جگہ پر خاص طرح کے مالیکیول جیسے پانی یا دوسری گیسیز کو یہ ڈرائے کر دیتا خوش کر دیتا اور فریزنگ ایجنٹ کے طور پر یعنی جہاں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری چیز سی اے او ہے اسے آپ ڈرائنگ ایجنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں اور خاص طور پر کچھ گیسیز اور الکوہل وغیرہ کو یہ ڈرائے کرتا ہے اس کے علاوہ سٹیل بنانے میں یوز کرتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد وارٹر ٹریٹمنٹ اب جیسے پیچھے ہم نے سوڈن کاربونیٹ کو پڑھایا کہ وہ بھی وارٹر ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتا ہے یہ بھی وارٹر ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتا ہے پانی کو صاف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح سلیک لائم بنانے کے لئے سلیک لائم کسے کہتے ہیں کیلشیم ہائیڈر اوکسائیڈ کو کہتے ہیں تو کیلشیم ہائیڈر اوکسائیڈ بنانے کے لئے یوز کیا جاتا ہے بلیچنگ پاودر بنانے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم کاربائٹ بنانے کے لئے یوز کیا جاتا ہے کیلشیم کاربائٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس خاص طرح کی پاودر فارم میں میٹیریل یوز ہوتا ہے جو گیس ویلڈنگ میں بھی ہم یوز کرتے ہیں اور کچھ میڈیسن بنانے میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جہاں چینی بنتی شگر انڈسٹری میں شگر چینی کو پیوریفائی کرنے کے لئے کیلشیم اکسائیڈ کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اہم یوز اس کا کیا ہے کہ کیلشیم اکسائیڈ اور سوڈیم ہائیڈ کے لاس جو ہمارے پاس سالٹ ہے وہ پیوریفائی نائٹریٹ کے انو تھری ہے اور اس کے آپ کی بک میں یہاں دو ہی ذکر ہیں کہ اس کو آپ فیٹیلائزر کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اور فلنٹ گلاس بنانے میں بھی یوز کرتے ہیں فلنٹ گلاس کیا ہوتا ہے یہ جو فزیکس میں ہم پریزم یوز کرتے ہیں وہ فلنٹ گلاس ہے جو روشنی کی یعنی وائٹ لائٹ کو ڈیفرن رنگوں میں جو ہے ڈسپرس کر دیتا ہے یا اس کا سپیکٹرم بنا دیتا ہے تو اسے ہم فلنٹ گلاس کہتے ہیں تو یہ تھے آج کہ ہمارے uses of سالٹ very important topic for long question کے point of view سے بھی انشاءاللہ ہماری next ویڈیو میں ہم اپنے next chapter کا آغاز کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ